بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فرگرنس کے برے میں ہم بات کریں گے یہ فرگرنس میں ابھی لگانے لگا تھا میں نہا کر نکلا بعد بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے گیلے ہیں تو میں یہ فرگرنس لگانے لگا تھا تو مجھے ایک چھوٹا سا جس رول کے اوپر میں چلتا ہوں وہ رول مجھے یاد آیا اور میں اپنے لائف میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھ چکا ہوں ہر طریقے سے آزما کے دیکھ چکا ہوں تو یہ پرفیوم جو ہے یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سن لیجیے گا میں نے یہ مرخہ میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے اپنی کسی ویڈیو کے اندر لیکن سمٹینج جیسے ہوتا ہے کہ وہ ویڈیو اسکیپ ہو گئی ہو آپ سے تو شاید آپ دیکھ لیں جس پرفیوم کے بارے میں آج ہم ریویو کر رہے ہیں اس برینڈ کا یہ برینڈ ہے پرفیوم دمارلی اور اس کا میں آل ریڈی ایک پرفیوم پہلے ریویو کر چکا ہوں یہ ان کا دوسرا پرفیوم ہے پہلے میں نے کیا تھا لیٹن ایکسکلوسیف اور یہ جو آج میں ریویو کر رہا ہوں یہ ہے پرفیوم دمارلی کا گوڈولفن یہ دیکھیں اس کے گولڈن سی بوٹل ہے اور بڑی پیاری گلاس بوٹل ہے گلاس بوٹل ہے تھک گلاس ہے جس طرح لیٹن یا لیٹن ایکسکلوسیف کا ہے بوٹلز ان کی یہ سیم ہوتی ہیں یہاں پہ ان کا یہ لوگو بنا ہوتا ہے نیچے پرفیوم دمارلی لکھا ہوتا ہے باقی جو ان کا وہ کلر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے پیگسوس کا چسنہ ڈیفرنٹ ہے اس کا بڑا ہیوی سا کیپ آپ یہ دیکھیں ٹرائنگولر سا یہ اس کے اوپر اس سن لگتا ہے اور گولڈن کلر کی کیپ باقی مجھے یہ میں نے ہاریس سلیم سے لیے مجھے اچھے پیسوں میں مل رہا تھا ٹیسٹر تو میں نے لے لیا اچھا یہ واحد فرگرنس ہے جس کی فرگرنٹگا کے اوپر سب سے زیادہ یعنی فرگرنٹگا کے اوپر آپ تھوڑا سا نیچے چلتے جائیں تو اس میں ایک option آتا ہے کہ تو اس میں ٹسکن لیڈر کو 542 ووٹس دیئے گئے ہیں جو میرے خیال میں سب سے زیادہ ہیں کسی بھی فرگرنس کی سیمیلیریٹی کے لیے اس کو سب زیادہ ووٹ ملے ہیں کہ یہ ٹسکن لیڈر کے بہت سیمیلر ہے بہرحال پہلے میں آپ لوگوں کو وہ ٹپ بتاتا ہوں جو میں نے ابھی میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو جب بھی آپ نہا کر نکلیں کیونکہ عمومن صبح جب ہم آفیس کیلئے نہاتے ہیں تو آفیس کے بعد نہانے کے فوراں بعد ہم پرفیوم لگا کر جو ہے نا وہ اپنی گاڑی میں جن جن لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہ پرفیوم لگا کر فوراں گاڑی میں بیٹھ کے آفیس سے لے جاتے ہیں پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ پرفیوم ہم پہ نہیں چلا بات کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ نہاتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ موسچرائز نہیں رہتی اس کو اپنا موسچرائزر اپنی نمی واپس لانے میں لگ بگ ایک گھنٹہ لگتا ہے اور اس ایک گھنٹے کے دوران اگر آپ اپنی سکن پہ یا اپنے کپڑوں پہ پرفیوم لگا لیتے ہیں تو وہ لیٹری پرفیوم جذب ہو جاتا ہے اڑ جاتا ہے فیبرک کے اوپر بھی میں نے ٹرائے کر کے دیکھا ہے نہانے کے فوراں بعد آپ لگائیں وہ بھی پرفیوم فارغ ہو جاتا ہے کوئی بھی پرفیوم آپ لگا کے دیکھ لیں میرا تو یہ تجربہ ہے تو سکن پہ تو بلکل ہی پانچ منٹ بعد آپ سٹرانگیسٹ سے سٹرانگیسٹ پرفیوم لگائیں گے تو اس کی خوشبو آپ کو نہیں آئے گی پھر پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد تو بہترین طریقہ کاری یہ ہے کہ آپ نہائیں اس کے ایک گھنٹے کے بعد کم از کم آپ کوئی بھی فرگرنس اپنی باڈی پر اپلائے کریں ویسے تو نہا کے آپ کو اپنے باڈی بھی مواشرائزر یا آئل آئلنگ کرنی چاہیے لیکن جو لوگ نہیں کرتے کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے بٹ سٹل فرگرنس کم از کم ایک گھنٹے بعد لگائے کریں آپ کی سکن ایک گھنٹے میں سیٹل ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ اپنی فیبرک پر لگائیں سکن پر لگائیں بارہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ فرگرنس آپ اپنے فیبرک کے اوپر لگائیں کچھ لوگوں کو الرجی وغیرہ وہ سکن پر کر جاتی ہے چپتی ہے نئی نئے خط کر رہے ہوں تو اس پر چپتی ہے بارہ آتے ہیں اس کے اوپر میں نے جب اس کچھ بوگل لگایا تو یہ تسکن لیدر سے مجھے کافی زیادہ سیمیلر لگی کافی زیادہ تو آئی وز سرپرائز کی کیوں ایک جو نیش ہاؤس ہے وہ ایک دوسرے ایک ہائی اینڈ فرگرنس کو جو ہے وہ کلون کرے گا بہت جب میں نے اس کو تین چار ویرنگز دی تو مجھے سمجھ آئی کہ سیمیلیریٹیز بھی ہیں اور تھوڑے سے ڈیفرنسز بھی ہیں تسکن لیدر کے اور اس کے تسکن لیدر دوہزار سات میں آئی اور اب اس کی ہنڈر ایمیل کی باٹر لگ بھگ پچاس پچپن ہزار اس طرح ہی ملتی ہے جبکہ یہ فرگرنس دوہزار دس میں آئی اور اس وقت آپ کو پچیس سے تیس ہزار روپے کے لگ بھگ مل جاتی ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اس کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ تسکن لیدر سے کہاں کہاں یہ سیمیلر ہے اور کہاں کہاں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس لیدر کے والٹس ہوتے ہیں والٹس تو وہ اپنی پاکٹس میں رکھتے ہیں وہ پاکٹ میں رکھ 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 کے وہ بہت رف ہو جاتا ہے بہت رف ہو جاتا ہے سم ٹائمج اس کو پسینہ ہمیڈیٹی یہ وہ کرتے کراتے تو وہ جو والٹ ہوتا ہے وہ ایک سال جب گزر جاتا ہے تو اس لیدر کی ایک بڑی کمال کی خوشبو ہوتی ہے میں اس کو کمال کی خوشبو کہوں گا لیٹرلی کمال کی خوشبو کہوں گا تو وہ جو لیدر کی خوشبو ہوتی ہے ایک والٹ کی خوشبو ایک والٹ سے جو لیدر کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے وہ خوشبو پلس پلس آپ کہہ لیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ وہ فائی پرسنٹ صرف فائی پرسنٹ سرف کی خوشبو اس کے سٹارٹ میں آتی ہے اب یہاں پہ یہ ٹسکن لیدر سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیوں؟ کیونکہ ٹسکن لیدر کے سٹارٹ میں ریسٹ بیری کا ایک کھٹا سا نوٹ آتا ہے اس کے بعد وہ لیدر والی طرف چلتی ہے ٹھیک ہے؟ وہ جب ٹسکن لیدر کی ویڈیو بنائی تو تب کی تب دیکھیں گے اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے اب اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں بارہ آپ کو میں نے بتایا لیدر کا والٹ پلس ہلکی سی سرف کی خوشبو نائنٹی فائی پرسنٹ وہ لیدر کی خوشبو پلس فائی پرسنٹ سرف کی خوشبو اس کے سٹارٹ میں وہ آتی ہے جیسے آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آپ ایسے کنسیڈر کریں ایسے کنسیڈر کریں جس طرح انجیر ہوتی ہے انجیر مطلب جو ہم کھاتے ہیں درائیڈ فگ جو ہوتی ہے اس لیدر کے ساتھ فائی پرسنٹ فائی پرسنٹ مطلب رہے گی وہ لیدر کی خوشبو لیکن اس کے عریب قریب نہ ایک فگ کی پیاری سی خوشبو گھومنا پھر میں شروع کر دے گی جو کہ بہت زیادہ پرومننٹ نہیں ہے آپ کو شاید فیل بھی نہ ہو لیکن ہوا کے اندر یہ پانچ سے دس پرسنٹ ایسے فیل ہوتی ہے تو لیدر پھر لیدر اور اس کے ساتھ وہ فگ کی خوشبو جو اس کا تیسرا فیز ہے وہ لیدر پلس سگار کی خوشبو سموکی سے سگار کی خوشبو ایک ایسا بندہ جس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہو لیدر کی خوشبو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں جس نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہو اور وہ سگار پی رہا ہو سگرٹ نہیں سگار سگار کا سموک ذرا ڈارک ہوتا ہے اور اس مطلب اس کمرے میں سگار کی وجہ سے کافی زیادہ مطلب اس کی سمیل آ گئی ہو کافی زیادہ تو اس کے بعد وہ لیدر کی جیکٹ پلس وہ سگار کے دھوئیں کی خوشبو ملا جلا کے مطلب اس کا تھرڈ فیز بنے گا اب یہاں بھی آپ کو ایک بڑی مزے کی باہ بتاتا چلوں نہ میں سموکنگ کرتا ہوں نہ مجھے سموکنگ پسند ہے نہ میں کسی کو اپنے قریب بیٹھ کے کرنے دیتا ہوں سموکنگ لیکن اس فرگرنس میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو کہ ایک سموکر بندے کو پسند آنے والی ہوں اس خوشبو میں لیکن سٹل یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اولہ علم اس میں اس طرح کی کیا سائنس ہے لیکن یہ ریفائنڈ سی خوشبو ہے یہ بلکل اس طرح نہیں ہے بلکل ہی کوئی بندہ آپ کے پاس سموکر بیٹھ کے وہ سموکنگ کر رہا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اسی قسم کی بھائی بات ہی ہے پہلی بات تو یہ کہ سموکنگ بہت بری چیز ہے نہیں کرنی چاہیے لیکن جو سموکر حضرات ہیں ان کو یہ بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے خوشبو بہت ہی زیادہ ٹھیک ہے تو یہ تو تھی اس کی خوشبو اب ہم بات کرتے ہیں اس کی جو ہم نے ایک پیٹرن منایا ہوئے ایج جنڈر لانجیویٹی پوجیکشن تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایج کی دیکھیں میں اس کے اوپر بریکٹ لگاؤں گا ایج کی ٹوائنٹی ایٹ ٹوائنٹی فائیو کر لیں ٹوائنٹی فائیو ان آن ورڈ اس کو کوئی بھی لگا سکتا ٹوائنٹی فائیو سے نیچے نیچے یہ تھوڑی سی زیادہ جنٹل مین ٹائپ فرگرنس ہے یہ ینگسٹرز کو شاید زیادہ پسند بھی نہ آئے اور شاید ان پہ زیادہ سوٹ بھی نہ کرے یہ نیش فرگرنس ہے بارک پچیس سال کی بریکٹ میں لگا دیتا پچیس سال اور اس سے اوپر گے لوگ اس کو بہ آسانی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جنڈر کی بات آگئی میل only 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 میل رسکر لیدر کچھ لیڈیز کو بھی پسند آتا ہے بہت زیادہ پسند آتا ہے اور کچھ شاید لگا بھی لیتی ہیں اس فرگرنس کو پسند پسند کی بات ہے کیونکہ لیدر کی خوشبو ہے میل فرگرنس ہے میری طرف سے یہ صرف اور صرف تو یہ ٹوٹل ٹوٹل جو ہے نا وہ مل مل کے لیے فیمیل کو بہت زیادہ کسی کو پسند آجائے تو اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے وہ لگا سکتے ہیں بہرحال age ہو گیا gender ہو گیا لانجیوٹی پریجیکشن کوئی پرابلم نہیں ہے اس فرگرنس کے لانجیوٹی پریجیکشن کا کوئی پرابلم نہیں ہے ایک دن مکمل یہ لگ بھگ آپ کی اس کے امپے رہتی ہے لیکن جب آپ وضو کرتے ہیں تو یہ چینج ہوتی جاتی ہے اس کے اینڈ پہ بلکل 8 9 گھنٹے کے بعد جب آپ کو فرگرنس میں ہوتی ہے ونیلہ سویٹ سویٹ ونیلہ لیکن وہ اتنا اینڈ اس کا قریب پہنچ چکا ہوتا ہے 8 10 گھنٹے آپ اس کو پورا انجوائے کر چکے ہوتے ہیں تو بلکل یہ 10 گھنٹے میں جا کے اس کا ونیلہ نیچے سے نکلتا ہے وہ اس گیا جنڈر ہو گیا اس کے بعد اوکیزن گرمیوں میں رات کو وہ بہت ہی سیلیکٹڈ اوکیزن کے اوپر اور ونٹر فرگرنس ہے اس کو دیکھ کر میرے ذہن میں جو ایک خیال آتا ہے وہ ہمارے آفس کے اندر کائدی اعظم محمد علی جنہ کی بہت پیارا پورٹریٹ لگا ہو ہے اس میں وہ فرگرنس ان پہ بہت زیادہ سوٹ کرتی اس پورٹریٹ کے ساتھ اگر میں ملاتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے بہرحال 25 years پلس اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو چھوٹا سا آیا کہ بابا قائد کی تصویر وہ میرے ذہن میں آتی ہے اس فرگرنس کو دیکھ چاہ میں نے تقریبا سارے اس پیٹرز کے کور کر لی ایج جینڈر لانگ جیوٹی پوژیکشن اوکیزن چلیں آپ لوگوں کو بھی بتا جی میرے خیال میں ایک بہت اچھی فرگرنس ہے تسکن لیدر جن لوگوں کو نہیں مل رہی تسکن لیدر تھوڑی سی ری بہت زیادہ ہے اور اسے پرائس بھی بہت زیادہ کام ہے 25 سے 30 000 کے درمیان اور وہ جو ہے پچاس 55 000 کی مل تک بھی میں بتا دی کہ فورا فرگرنس نہیں لگانی یہ گیلے کے بال میرے میں ایک گھنٹہ پورا بیٹ کروں گا گھنٹے کے بعد جب میں گھنٹے بات لگائیں بہت اچھی ملے گی تو اس فرگرنس کے ساتھ آج لوگ کو ایک بونس ٹپ بھی دی جو میں خود پریکٹس کرتا ہوں اور ہنڈرڈ پرسنٹ سکسیس فول ٹیپ ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی آج کا ہمارا پرفنس دمارلی گوڈ آرفن تھینکی سو مچ